بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن سکولز اینڈ کالجز کے اندر جو ٹیچرز لیب اسسٹینٹ اور اس کے علاوہ کمپیوٹر اسٹرکٹر اور ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی جو سیٹس آئی ہوئی ہیں مختلف جو بھی سارے سبجیکٹس ہیں سکولز اور کالجز میں پڑھائی چاہتے ہیں سب کی فیزکس میت بائیو کمپیوٹر جو بھی مطلب سبجیکٹس ہیں سب کی سیٹس آئی ہوئی ہیں اور اس میں پورے پاکستان سے لوگ جو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو میں آپ کو بھی جو اپلائی کرنے کا طریقہ جو دکھانے لگا ہوں کہ آپ کی اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سیٹیں بیسیکلی جو انٹی ایس کی طرح جو اناؤنس ہوئی ہیں تو میرے پاس گوگل اوپن ہے تو میں یہاں پر جو سمپلی انٹی ایس ابھی لکھنے جا رہا ہوں تو انٹی ایس جیسی میں نے لکھا ہے تو ان کی جو ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ کو نظر یار اگر پہلے لینک چاہے وہ www.nts.org.p کے اس کی اوپر میں نے جو کلک کر دینے اور کلک کرنے کے بعد جیسی میرے پاس یہ اوپن ہوگی تو یہاں پر پہلے ہی اپشن ہے اوپن ایبلیکیشنز اس کی اوپر میں کلک کروں گا تو اس کے بعد جو جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس اوپن ہیں تو تھوڑا سا آپ نے نیچے سے گرال کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رکھو فوجی فانڈیشن ایڈیوکیشن سسٹم سکریننگ ٹیسٹ فر ٹیچرز اور لاسٹ ایٹ اس کی جیو 8 جنوری دوہزار چوبی سے تو اس کی اوپر میں جیو کلک کر دیتا ہوں ڈیٹیلز کی اوپر یا اس کی یہاں پر جیو اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد جو نیکسٹ پیج میرے پاس اوپن ہو کر سامنے آ چکے اس میں جیو چار پانچ قسم کی چیزیں دینے سب سپ ٹاپ کی اوپر دفار کنٹینٹ ویٹیج کے جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کی جیو کس طرح کی ویٹیج ہوگی اس میں جیو کون سی سبجیکٹس میں سے ٹیسٹ ہوگا کس پورشن کتنے نمبر ہوئے وہ یہاں سے آپ پہلے کیوں پر جو کلک کر کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کراچی زون میں اگر آپ آتے ہیں تو اس کو جو کلک کر رہے ہیں اگر آپ کے اپی کے زون میں آتے ہیں تو اس کو راول پنڈی والے اس کو اور لار زون والے جیو اس کو کلک کر سکتے ہیں فرز کہ میں یہاں پر جو راول پنڈی زون پر کلک کر والے بٹن پر میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بیسیکلی جیو یہ فوجی فونڈیشن کی جو سکول ہے وہ پورے پ زون کے اندر موجود ہیں لہتا ہے کہ جو کر ہے بسیکلی آپ کسی اور ریجن کے اندر کسی اور زون کے اندر اپلائی کرتے ہیں بس یہ ہے کہ پھر آپ کو جو تھوڑا دور جانا پڑا کہ کسی اور سیٹی جیو موب کرنا پڑا رکا لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی میں جیو اپلائی نہیں کر سکتے تو بیسیکلی آپ جو دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جیو سیٹی جیو کس زون کے اندر آتا ہے کراچی زون میں کے پیکی روون پنڈی لار کس زون کے اندر آتا ہے اور آپ اس کی جیو consensus complete چیکل سکتے ہیں تو فرض کیا جو میرا الپنڈی زون کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ میں نے جو کلک کر دیا آپ کی سامنے تو اس کے بعد جو مزید میرے پاس جو چیزیں جو سامنے کھول کر سامنے آئی ہیں تو اس میں جو ایک ٹیبل صاحب کو بننے ہو نظر آ رہا ہوگا اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ کے آگے کلک کر لکھا ہے پھر الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ اب یہاں سے چیک کر سکتے سینئر ٹیچر کیلئی بھی سینئر ٹیچر کمیسٹری سینئر ٹیچر بائیو سینئر ٹیچر فیزکس اور اس کے علاوہ سینئر ٹیچر میت سینئر ٹیچر پاکستان سٹیڈیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر تقریبا ہر ہی سبجیکٹ کی جو ادھر سیٹس موجود ہیں یہ دیکھ جونئر ٹیچر آرٹس لیب اسسٹینٹ کمپیوٹر لیب اسسٹینٹ مطلب کہ جو بھی سکول کے اندر کالیجز کے اندر سیٹس ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو موجود ہیں تو اس میں جو ایج لیمیٹ بائیس سے لے کر فورٹی فوریئرز تک جو اس میں ہیں اور جابز بھی کافی ساری ہیں فرح ایس کے میں جونئر ٹیچر سائنس کی مثال لے لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی ٹوئنٹی سکس سیٹس ہیں صرف ریولپنڈی زون کے اندر میں بات کر رہا ہوں اور اس کی جو سروس چارجز جس کو فیز کہتے ہیں وہ آپ نے پی کرنی ہوگی یہ جو تاوزنڈ روپیز ہے اور ایج لیمیٹ پی دیوئے فرح ایس کیے چلیں میں جونئر ٹیچر کی اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے آگے جو ریڈکل لر کے جو اپلائی نہ ہو اللہ بٹن جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اس بٹن کی اوپر کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو یہاں پر فسٹ نیم لاسٹ نیم میں اپنا لکھ ہوں گا اس کے بعد جو پاکستانی فارنر یہاں پر میں سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد جو اپنا سیئر نئی سی نمبر یہاں پر انٹر کروں گا اس کے وہ اکاؤنٹ ہے انٹی اس کے ویب سائٹ پر بن جائے گا اس کو پھر دوبارہ آپ لاغن کریں اور اپنی جو انفرمیشن ہے پرسنل انفرمیشن جیسے جو اپنا ایڈریس اپنے والد کا نام اس کے لئے جو ایڈکیشنل ڈیٹیلز وہ ساری اس کے اوپر آپ انٹر کریں گے اور انٹر کرنے کے بعد جو آخر میں سمیٹ والے بٹن پر جو کلک کر دیں گے تو آپ کی جو ایڈکیشن او سمیٹ ہو جائے گی البتہ اس میں ایک بات آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ آپ نے جو چلان فارم بھی اس کے اندر جب آپ جو اپلائی کرنے سٹارٹ کریں گے تو چلان فارم بھی آپ کے سامنے نظر آئے گا تو چلان فارم جو آپ ایزی پیسہ جائے اس کیسی بھی طریقے جو آن لائن پے کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ نے پے کر کے جو اس کی ڈیٹیلز بھی شہاں پر انٹر کرنی ہوں گی تو تب ہی آپ کے جو اپلائی مکمل ہوگا کو جو اپلائی کریں گے تو اس کے بعد جو ہارڈ فارم میں جو فارم ہے ڈاؤنلولڈ ہوگا آپ نے جا وہ ایٹیس کے جو اوپر آن لائن اپلائی کریں گے تو اسکے اوپر آن لائن بھی آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائےگا کہ یہ آن لائیே اس لئی پر آپ نے پیجنا ہے چلان فارم بھی اس پر نظر آئے گا جو بھی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو آن لائن سٹارٹ ہو جائیں گی میں فیلال جو کہ اس پر اپلائی نہیں کر رہا اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے میں نے جاستہ آپ کچھ انفرمیشن دینی تھی اس وجہ سے آپ جا وہ اس طریقے سے اپلائی کریں آٹھ جنوری دوزار چوبی سے اس کی لاسٹ ایٹ ہے اور بی ایڈ کی کوئی شرط پر نہیں ہے آپ نے کسی بھی سبجیکٹ مماسٹر کی ہو تو آپ اس میں جو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جا وہ ایک ایکسپیرینس والی شرط بھی ہے تو آپ ایکسپیرینس جا وہ کو کہیں سے بھی پرائیویٹ یا کہیں سے بھی آگے پیچھ سے بنوا کر جا آپ پلائی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے اگر پھر ایکسپیرینس کنفیشن ہوں تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میں نے جا وہ ویٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر جا وہ گروپس بنائے ہیں فوجی فانڈیشن کے حوالے سے تو آپ ان کو جا وہ لازمی چاہین کریں تاکہ آپ چکو جا وہ ٹیس پرپریشن کے حوالے سے میں آپ کو وقتاً وقتاً گائیڈ کر سکوں تو میں جاست چاہوں گا گوڈ بائے اللہ حافظ